اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاکا نعبد و ایجاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعامتا علیہم و ایل المعذوب علیہم و لزالین آمین اللہم صلی على محمد و على آل محمد کما صلیت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مزید اللہم بارک على محمد و على آل محمد کما بارکت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مزید اللہم صلی على محمد و على آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد علم تفسیر کی فضیلت ہم پڑھ رہے تھے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ خود فضیلت اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر آج ہم نے پڑھنا ہے کہ تفسیر کی اہمیت حدیث مبارکہ کی روح سے کیا ہے تو ہمارے پیارے آقا خاتم النبیشین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود قرآن مجید کی تفسیر فرمائی بلکہ بہت سی حدیث مبارکہ میں حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی علم تفسیر میں مہارت اور کمال حاصل کرنے کی تلقین فرمائی اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے مقصود طور پر یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ تو ان کو قرآن مجید کا فہم قرآن مجید کی سمجھ عطا فرماؤ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم فکیہو فی الدین علمہو التعویل کہ میرے اللہ تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماؤ اس کو قرآن مجید کی تعویل کا علم عطا فرما اور تعویل کی تفصیلا تعریف ماشاء اللہ ہم پڑھ چکے ہیں ایسے ہی ایک موقع پر حضرت نبی کریم خاتم النبی شین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تو قرآن مجید کا کیا ہی اچھا ترجمان ہے سبحان اللہ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا صورت حدید دیکھو اور اس کی تفسیر سیکھو سبحان اللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کی اہمیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک کیا تھی حضرت نبی کریم خاتم النبیشین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تفسیر قرآن مجید کے بہت اہم فریضہ کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سر انجام دیا اور قرآن مجید کے اسرار و رموز کھول کھول کر بیان فرمائے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو سبحان اللہ ایسے کھول کر واضح فرمایا کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی اسلام چونکہ عرب سے نکل کر دیگر اقوام میں بھی پھیل گیا تھا بہت سارے علاقے فتح ہوئے اس لئے تفسیر قرآن مجید کی ضرورت کو زیادہ شدت سے محسوس کیا گیا کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو ڈائریکٹ عضی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامیزہ تھے آپ سے درس حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی لیکن جو اب نو مسلم تھے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان سب کے لئے ضروری تھا کہ قرآن مجید کو بہت زیادہ تفسیر کے ساتھ ان کے سامنے واضح کیا جاتا تو اس مقصد کے لئے ہلکہ ہائے درس یعنی بہت جگہوں پر تفسیر قرآن مجید کی درس و تدریس کے لئے ہلکے قائم کیے گئے مثلا مدینہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے شاگردوں نے یہ خدمت سر انجام دی مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے تلامیزہ یعنی ان کے شاگرد انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا سبحان اللہ اور کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہلکہ ہائے درس جو تھے وہ تفسیر قرآن مجید کے سلسلہ میں بہت مشہور ہیں تفسیر قرآن مجید کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تعلیم کرتی ہوں آپ کو حضرت عبداللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں بے شک مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں قرآن مجید کی کسی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر کروں بنسبت اس بات کے کہ میں ایک آیت مبارکہ کو حفظ کروں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر اچھی طرح نہیں کر سکتا اس کی مثال اس آرابی کو کیسی ہے جو شیر کو بے سوچے سمجھے اور غیر موضوع پڑھتا ہے کوئی پتہ نہیں کہ کب اور کس موقع پہ اس کو پڑھنا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص صورت الباقرہ اور صورت آل عمران تفسیر کے ساتھ پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کی تفسیر کے مطابق اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس کی خدمت کرنے کی تفسیر ہمیشہ ہمیشہ نصیب فرمائے کہ اکتا تھام پر دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعلی علی عبراہیم و علی آل irresponsible ان کا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی عبراہیم و علی آل disclose ان کا حمید و مجید اللہم صلی علی محمد و علی آل sido محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مزید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مزید